عمران خان نے جس طرح کل دبنگ انداز میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہود و ہنود کو للکارہ ہے اس کی مثال پاکستان کی ستر سارا تاریخ میں نہیں ملتی ہے اور وائس ڈیلی ٹیم نے آپ کو دو دن پہلے آگاہ کیا تھا کہ خان کی زندگی خطرے میں ہے کہ جس طرح وہ بے باقانہ انداز میں دنیا کے ضمیر کو جنجور رہا ہے اور جس طرح مودی سرکار کو ننگا کر رہا ہے تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے چند غداروں کو ساتھ ملا کر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور اب کل رات گئے یہ خبر آئی کہ نیو یارک سے واپسی کے دوران تقریباً پانچ گھنٹے کے ہوائی سفر کے بعد عمران خان کا تیارہ کسی ممکنہ فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی طور پر واپس نیو یارک ائرپورٹ پر بہافاظت اتارا گیا اور عمران خان کو فوری طور پر ہوتل واپس پہنچا دیا گیا اب آپ جانتے ہیں کہ وائس ڈیلی ٹیم کا کبھی بھی بطیرہ نہیں رہا ہے کہ وہ سن سے نہیں پھیلائے لیکن آج ہم اس رپورٹ کا پوسٹ مارٹم ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک تمام حقائق مدلل انداز میں پہنچائیں لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی تازہ ترین خبروں پر بیلاگ تجزی اور تفسریں آپ کو ہر وقت اور بر وقت موصول ہوتے رہیں دوستو پاکستان کے باخبر حلقوں میں کل ہی سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ خان کو امریکہ سے واپسی کے دوران ہٹ ضرور کیا جا سکتا ہے مگر اس خبر کو جان بوجھ کر اور ڈیلیبریٹلی روکا اس لیے گیا کہ قوم اقوام متحدہ میں جو اپنی اخلاقی فتح کا جشن منا رہی ہے وہ پریشان نہ ہو اب کل آدھی رات کے وقت نیو یوک سے واپسی کے دوران جب یہ خبر آئی کہ خان کے تیارے کو کسی فنی خرابی کی وجہ سے واپس نیو یوک کی طرف موڑ لیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب پانچ گھنٹے کا سفر وہ تیہ کر چکے تھے اور ٹورنٹو کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے تو لازمی کچھ لوگوں نے تشویش میں مبتلا ہونا تھا سوالات ضرور کھڑے ہونے تھے اگرچہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ابھی کی جا رہی ہیں اور تفصیلات منظر عام پر نہیں لائی گئی ہیں مگر کچھ باخبر ذرائع کے مطابق پاک فوج کے درجن سے زائد کمانڈوز کو فوری طور پر ایک خصوصی تیارے میں نیو یوک بھیجے جانے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو آج دوپہر کے قریب کمانڈوز سمیت مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان نیو یوک جائیں گے اور اپنی حفاظت میں وزیراعظم کو واپس لائے جائے گا یہاں آپ کو یہ بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ عمران خان جس تیارے پر واپس آ رہے تھے یہ وہی جہاز ہے جو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے خصوصی طور پر عمران خان کو سعودی عرب سے امریکہ جانے کے لیے دیا تھا اب یہاں پر محمد بن سلمان پر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تاہم انڈین لوبی کے بارے میں کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے پچھلے بیس سالوں سے خطے کا بدماش بننے کی کوشش کرنے والے انڈیا کو کل خان نے ساری دنیا کے سامنے ننگا کر کے جتنے جوتے رسید کیے ہیں اور اسے بھیگی بلی بنا کر رکھ دیا ہے ان کی طرف سے یہ رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے اور شاید ہم بار بار شاید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ ایک کانسپیریسی تھیری ہے یا یہ فیکٹس ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ آپ کے خیال میں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی ایک سازش ہو سکتی ہے یا محض یہ جہاز کی ایک فنی خرابی تھی جس کی وجہ سے اسے نیو یورک واپس لے جایا گیا تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ شاید اسی لیے جہاز کے عملے نے ممکنہ خطرے کو بھامتے ہوئے فوری طور پر واپس نیو یورک لینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا اب یہاں پر سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ اگر تیارہ ٹورنٹو کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا تو اسے کینیڈا ہی کیوں نہ لینڈ کروا لیا گیا واپس چار پانچ گھنٹے ٹرائول کرنے کے بعد نیو یورک کیوں لے جایا گیا اس سوال کا جواب تو ہمیں معلوم نہیں ہے مگر ایک چیز ضرور ہم جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاٹ سکتا ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ خان کی حفاظت فرمائے گا کیونکہ اس قوم کو ستر سال کے بعد ایک ایسا لیڈر ملا ہے جسے ہم کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتے خواتین حضرات ایک لمحے کو یہ تصور کل بھی لیا جائے اور واقعی ہی یہ محض ایک فنی خرابی ہو ناکر خان کو راستے سے ہٹانے کی ایک کوشش تو تب بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دشمنان اسلام کے پاس اس وقت وہ تمام ریزنز موجود ہیں کہ جن کے تحت وہ عمران خان کو ختم کرنا چاہیں گے ماضی قریب کی تاریخ میں پاکستان تو کیا اسلامی دنیا سے ایسا کوئی لیڈر نہیں اٹھا ہے کہ جس نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کیا نعرہ لگایا ہو جس نے نہ صرف انڈیا کو للکارہ ہو بلکہ اقوام متحدہ کو بیچ چوراہے میں ننگا کر دیا ہو کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کی بات آتی ہے تو اقوام متحدہ کی کارکردگی ہمیشہ زیرو ہوتی ہے اب اگر وائز ڈیلی کی ٹیم عمران خان کے خطاب کی زرہ زیادہ تعریف کر دے گی تو شاید ہم پر یہ الزام لگ جائے کہ ہم پی ٹی آئی کے پے رول پہ ہیں لیکن اگر آپ نے عمران خان کے خطاب کا اثر دیکھنا ہے اور غیر جانب درانہ انداز میں دیکھنا ہے تو اس خطاب کے دوران انڈین وفت کے چہرے ضرور دیکھ لیجئے اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے انڈین وفت کی خواتین کے چہروں پر جو بیبسی اور لاچارگی تھی وہ یہ ضرور بتا رہی تھی کہ عمران خان کا خطاب صحیح صحیح نشانے پر ہٹ کر رہا ہے اور دوستو کپتان کی زندگی اس لیے بھی خطرے میں ہے کہ اس نے صرف انڈیا ہی کو نہیں للکا رہا ہے بلکہ اقوام متحدہ یعنی دنیا کے سب سے بڑے فورم پر کھڑے ہو کر سہونی طاقتوں کو گلے سے دبوچا ہے اس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا ہے اور اس نے توہین رسالت پر مغربی دنیا کو وان کیا ہے کہ ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے اور جو لنڈے کے دانشور لفافہ صحافی یا پٹواری خواتینوں حضرات اس بات پر اتراز کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں عمران خان نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے بلکہ اپنی باتوں کو دہرایا ہی ہے تو ان احمقوں اور گدوں کو ہم یہ بتا دیں کہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے مرکزی خطاب سے پہلے ایک پوری کیمپین چلائی جاتی ہے ایک ہوا بلڈ کی جاتی ہے لہر چلائی جاتی ہے جس کا نکتہ انجام اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہوتا ہے تو عمران خان نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران یہی کیا ہے پچھلے چند دنوں سے وہ انہی پوائنٹس پر فوکس کی ہوئے تھے مسئلہ کشمیر پر اور فریڈم آف سپیچ کی آرڈ میں توہین رسالت پر اور کل بھی ان کی تقریر کے مرکزی نکات یہی تھے عمران خان نے بلا شوا بہترین سفارتکاری کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج دنیا میں صرف آٹھ لاکھ یہودی نظر بند کر دیے جائیں اور کسی کرفیوں میں محصور ہوں تو کیا دنیا کا یہی رد عمل ہوگا اس جملے کا دوسرا مطلب آگر آپ ڈیکوڈ کریں تو عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا پر اس وقت یہودی کنٹرول ہے اور یہی وہ لوگ ہے جو اس وقت دنیا میں مراہات یافتہ طبقہ ہے چنانچہ کشمیر کے اسی لاکھ مسلمانوں کا درد کسے نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ یہی وہ نسل پرستی ہے کہ جو نفرت کو جنم دیتی ہے اور اس کی ایک مثال اس وقت انڈیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں موڈی جیسا حکمران بیٹھا ہوا ہے جو آر ایس ایس کے نظری کو فالو کرتا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی دنیا کو شاید بے وکوف سمجھتا ہے اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کشمیر میں جو اتدامات کیے گئے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ کی غرصے کیے گئے ہیں عمران خان نے بہترین انداز میں سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں تو نو لاکھ فوج وہاں پر کیا کر رہی ہے اور وہاں جانوروں کی طرح کشمیریوں کو ڈبوں میں بند کیوں کر دیا گیا ہے وہاں پر کرفیو کیوں لگایا گیا ہے انڈیا کے چھترول کرنے کے بعد عمران خان نے اپنا رخ عالمی برادری کی طرف موڑا اور انہوں نے سوالات اٹھائے کہ کیا عالمی برادری انڈیا کو اپنی ایک مارکٹ سمجھتی ہے اور صرف اور صرف بزنس کی وجہ سے اسی لاکھ لوگوں کا مستقبل داؤ پر لگانے کے لئے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج دولت جو ہے وہ انسانیت پر بازی لے گئی ہے اور خواتین حضرات تقریر کے آخری سیگمنٹ میں عمران خان نے جس انداز میں باتیں کی وہ ایک سچے آج کے رسول کی باتیں تھیں انہوں نے ازادی اظہار کی آڑ میں توہین رسالت پر بات کی انہوں نے کہا کہ مغرب کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لئے کتنی اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں جب بھی ان کی ذات کے خلاف گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دل میں درد اٹھتا ہے اور چنانچہ اس کا ریاکشن بھی آتا ہے انہوں نے عالمی رہنماؤں اور مغربی میڈیا کو تنقید کر نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو پرووک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بدقسمتی سے دہشتگردی کو اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے یہاں پر انہوں نے مثالیں دیتے ہوئے بتایا کہ نائن الیون سے پہلے دنیا میں پچھتر فیصد سے بھی زیادہ خودکش حملے تمیل ٹائگرز نے سری لنکا میں کیے تھے جن کا ہندو مذہب سے تعلق تھا لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہندو ٹیررسٹ ہیں مگر آج اسلاموفوبیا کے زیر اثر تمام کے تمام میڈیا چینلز نے دہشتگردی کو اسلام سے جوڑ ڈکھا ہے اور دوستو یہاں پر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر عمران خان نے اتنی بڑی بات کر دی کہ شاید حالیہ تاریخ میں کبھی کسی مسلمان لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ مسلمان خواتین کا ہجاب پہننا کچھ ممالک میں ایک ایشو بنا دیا گیا ہے ان کے لیے ہجاب ایک قسم کا کوئی ہتھیار ہے ان ممالک میں عورت سارے کپڑے اتار کر ننگی تو ہو سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو دھانپنے کے لیے زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتی اس کی وجہ صرف اور صرف اسلاموفوبیا ہے جو نائن لیون کے بعد شروع ہوا کیونکہ کچھ مگر بھی رہنماوں نے دہشتگردی کو اسلام سے جوڑ دیا تھا یہاں پر انہوں نے دوبارہ کشمیر کے موضوع کی طرف آتے ہوئے کشمیریوں کی جدوجہد کے حق میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انگلینڈ میں ایک فلم دیکھی تھی جس میں ایک ہیرو کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جب اسے انصاف نہیں ملتا تو وہ گن اٹھاتا ہے اور سب کرمنلز کو مارنا شروع کر دیتا ہے اگر آج میں کشمیری ہوتا اور مجھے پچپن دن تک بند کر دیا جاتا تو میں بھی گن ہی اٹھاتا عمران خان کی یہی وہ دلے رانہ باتیں تھیں اور بے باک گانا انداز تھا کہ جس کی وجہ سے دشمنان اسلام اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں عمران خان نے جس طرح کا خطاب کیا ہے کوئی اگر آج کے دن بھی اس شخص کی مخالفت کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مقصد پاکستان یا اسلام نہیں ہے بلکہ اپنا وہ ذاتی مفاد ہے جو پاکستان اور اسلام دونوں سے متزادم ہے اور جس کی وجہ سے وہ عمران خان پر تنقید کر رہا ہے رہی بات عمران خان کے خطاب کی کامیابی کی تو صحیح معنوں میں اس نے کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے پلیٹ فارم پر دوبارہ زندہ کیا ہے کشمیر ڈسکس ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے اس کی ایک مثال ٹویٹر پر ورلڈ وائیڈ ٹرینڈ تھا کہ عمران خان کا خطاب دنیا بھر میں نمبر ون ٹرینڈنگ تھا اور جو لوگ محض بغز امران میں اس تقریر میں کیڑے نکال رہے ہیں انہیں اپنے کام میں آپ لگا رہنے دیجئے کیونکہ عزت اور زلت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہاں وائس ڈیلی کے تمام سامعین و ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی زندگی کی حفاظت فرمائے کیونکہ ایک عرصے کے بعد امت مسلمہ کو اور خصوصا پاکستان کو ایک ایسا نمائندہ ملا ہے جو عالمی فورمز پر اس کی بہترین ترجمانی کر سکے اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں عامل لکھنا مت بھولیے گا انہی دعایا فکرات پر وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو کا اختتام بھی کرتے ہیں مگر جاتے جاتے آپ سے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو بربت ملتی رہے اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اور سنتے رہیے وائس ڈیلی